بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ پرویز علیہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے آگے گوہ ہیں اور پیچھے کھائی ہے تمام تر آپشن جو ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور پرویز علیہ جو ایک سیاسی چالنج چل رہے ہیں اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ کہاں سے احکامات لیتی ہیں کہاں سے وہ لائن لیتی ہیں اور وہ کن کے احکامات پر زیادہ عمل درامت کرتے ہیں جو سوالے سے بات کریں گے کہ پرویز علیہ کے پاس تمام تر جو آپشنز ہیں وہ آپ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے چوڑری پرویز علیہ صاحب کو وارننگ دے دی گئی ہے اور پاکستان طریقہ صاحب کی جانب سے پلان بھی بھی تیار کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ گیارہ جنوری کا جو ایک معاملہ ہے عدالت نے اپنے حکم نامے میں کیا کچھ لکھا تھا وہ بھی میں آپ کے سمجھے رکھوں گا کیونکہ پرویز علیہ صاحب جو کی افضلی علیہ پنجاب ہیں وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا جو ووٹ ہے اس کے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو گورنر پنجاب ہے اس کا جو حکم ہے اگر ہم اس پر اعمال درامت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم غیر قانونی کام جو ہے اس کی توسیح کریں تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ پنجاب کی جو ایک سیاست ہے پنجاب کا جو ایک میدان ہے ایک مرتبہ پھر سیاسی حل چل ہے جو سیاسی پا رہا ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ کم ہے اور ہر آنے والا جو دین ہے ایک نئی سے نئی قانی لے کر آ رہا ہے اور پاکستان طریقہ انصاب کا جو پلان ہے وہ میں آپ کے سمجھے رہا دیتا ہوں پاکستان طریقہ انصاب واضحے اور کلیر انداز میں عمران خان صاحب کے جو ایک حکمت عملی ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تحریک انصاب کا بلان ہی ہے کہ جو اعتماد کا بوٹ ہے وہ گیارہ جنوری سے پہلے لے لیے جائے اور گیارہ جنوری کے بعد اور گیارہ جنوری کو پنجاب کی اسمبلی ڈیسولپ کر دی جائے اور یہ جو بات کی جاری ہے پرویزلین صاحب کی میں وہ بیان آپ کے سمجھے رہا دے تو میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ آگے کھوائے پیچھے کھائی ہیں اور جو پرویزلین ہیں ہم کے پاس تمام طرح جو آپشنز ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اب تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پرویزلین جو ایک مقتصر وقت کے لیے کم وقت کے لیے جو فیدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں سیاسی طور پر نہ یہ کرسی رہے گی نہ ان کی وہ سیاست بچے گی تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے آگے کھوائے پیچھے کھائی ہے لیکن آپ پرویزلین کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں لیکن کرنا انہوں نے وہی ہے جو آپ کے علمے ہیں کہ جہاں سے بلائیں لیتی ہیں پرویزلین صاحب نے کال ایک بیان دیا انہوں نے بیان دے کر ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنی فرسٹیشن بھی نکالی ہے اپنے غصے کا بھی ظاہار کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اعتماد کے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم گورنر پنجاب کا حکم نہیں مانتے گورنر کبھی گاڑیاں مانگتا ہے تو کبھی کچھ ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گورنر پنجاب کے غیر قانونی حکم کو نہیں مانتے اعتماد کا ووٹ لیا تو یہ گورنر کے غیر قانونی حکم کی توسیح ہوگی یہ پرویزلین کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جو گورنر پنجاب میں انہوں نے ٹھیک حکم نامہ جاری کیا تھا تو لہذا یہ ان کی توسیح کریں گے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ غیر ذمہ درانہ بیانات نہ دیں پچیس تاریخ کو اپنا حال یاد رکھیں ان کی زبانیں نکلے ہوئی تھی آپ کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے شکر پر اللہ تعالیٰ کا پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی والے کم از کم اپنے لیڈر عمران خان کی بات کو فالو کریں میں تو خود ویسے ہی کر رہا ہوں جو عمران خان کہہ رہے ہیں بزار کی حکومت یہ کام کر لیتی تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے اللہ کو نہ شکری پسند نہیں ہے بڑی مشکل سے پی ٹی آئی کی حکومت سنبھل چکی ہے یہ وہ باتیں کر رہا ہے پرویز علیہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی پنجاب کی اسمبلی ڈیزول کرنی ہے جب پنجاب کی اسمبلی ڈیزول ہوگی تو پھر کے بی کے کی اسمبلی ڈیزول ہوگی اور جب بھی اسمبلی ڈیزول ہوگی اسمبلی ڈیزول ہوگی تو پھر وفاق پر اسٹیبلشمنٹ پر ایک پریشت بڑھے گا لیکن پرویز علیہ صاحب یہ کر رہے ہیں کہ میں تو عمران خان کو فالو کر رہا ہوں تو چودری صاحب اگر آپ عمران خان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب تو بڑی زبردست حکمت عملی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پہلے اعتماد کا بوٹ لیں گے تاکہ قانونی طور پر اور عینی طور پر کوئی رکاوٹ جائے وہ باقی نہ رہے اور ہم ایک سیاسی طور پر اور ایک اخلاقی طور پر اور ایک جو عوام کے اسمبلی بھی ہم سچے ثابت ہو جائیں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس اکثریت تھی ہم نے اعتماد کا بوٹ لیا اور اس بوٹ کے بعد پھر ہم نے اسمبلی ڈیزول کی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اسمبلی ڈیزول نہیں کروں گا دوسری جانے ماہ بات یہ کر رہے ہیں کہ پیٹی کے لوگوں کو پچیس تاریخ یاد رکھنی چاہیے تو چودری پرویز علی صاحب کو بھی وہ دین یاد رکھنا چاہیے جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا جس طریقے سے انہوں نے ایک کلم کیا تھا کہ مجھے زخمی کیا گیا ہے میرا بازو توڑا گیا ہے تو ساری چیزیں عوام کے اسمبلی برحال وہ کہتے ہیں کہ میں اعتماد کا بوٹ نہیں لینا تو جو گورنر پنجاب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے یہ ہے کہ وزیر اعلی پنجاب چودری پرویز علی کو آئین اور قانون کے مطابق اعتماد کا بوٹ لینے کا کہا وزیر اعلی پنجاب کو اعتماد کا بوٹ لینا پڑے گا یہ ایک آئینی تقاضہ ہے یہ بات ہوگی گورنر پنجاب کی اب بات یہ ہو لی ہے کہ پرویز علی صاحب کے پاس جو افشن ہے وہ ختم ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ میں آپ کے سمجھے رکھتا ہوں پہلے بات ہو یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلی تعلیل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا نہ تو ان کے پاس وزارت اعلی بچے گی اور نہ ہی ان کا جو ایک سیاسی مستقبل ہے کل کو پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ اگر کھڑی نہیں ہوتی تو پرویز علی کتنی سیٹیں نکالیں گے کتنے اپنے ایم پی اے منتخب کرویں گے پرویز علی کل کہاں پر سٹرائیڈ کریں گے مونے سے لے کل کہاں پر سٹرائیڈ کریں گے یہ پرویز علی صاحب کو سوچنا چاہیے جو ان کو یقین دیا نہیں کروا رہے ہیں یہ عوام کا جو ایک غصہ جو نصر آ رہا ہے جو عوام کا ایک جو ردے مل حصر آ رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اب وقت بدل چکا ہے اب کسی کے کہنے پر آپ کو وزیرالہ نہیں لگا جائے گا عوام آپ کو ووڈ نہیں دے گی عوام آپ کا اعتصاب کرے گی اور جس طریقے سے عوام میں پہلے بہت زیادہ غصہ ہے کہ آپ دو تین بسٹرک کو نواز رہے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کا یا تو ان کو کہنا ماننا پڑے گا اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی دوسری طرح یہ چیز ہے کہ اگر وہ اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو پھر ان کے پاس جو ہے بہت سیاہ سی اپشن بھی ختم ہو جائیں گے تو پاکستان طریقہ انصاب نے بھی پلائنٹ تیار کر لیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رہ دیتا ہوں پاکستان طریقہ انصاب نے اب یہ ایک جو عمران خان کی زیر ستارت اجلاس میں عمران خان صاحب نے جو صبحی اور مرکزی لیڈرشپ کو اپنے تمام طرح فیسنل سے اگاہ کر دی ہے اور یہ چیزیں سمجھا رہی ہے مجھاب اسمبلی میں اعتباق کے ووٹ یا اسمبلی کی تحلیل میں تاخیر پر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے ہم اسصیفے دے دیں گے نہ نو مند تیل ہوگا نہ غادہ ناچے گی پھر پرویز علیہ صاحب کو جو یقین دیانے کروائے پھر وہ ان کا مستقبل سمارے گے تو عمران خان نے ایک مطبع پھر ادایہ جاری کیا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ گیارہ جنورل سے پہلے وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کو یقینی بنائے پارٹی عرقین اسمبلی میں وزید نہیں رہنا چاہتے اگر اسمبلی کے تعلیل میں کوئرکاوٹ پیدا کی تو ہمارے امپی ایس جو ہیں وہ اسی پر دے دیں گے تو برحال اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ دو تین چار لوگوں کو تسکر کر دیا جائے گا جو بھی چار چلی جائے گی اس کا نقصان جو ہے چودری پرویز علیہ صاحب کو ہوگا اب دو چیزیں اور ڈسکرس ہو رہی ہیں وہ یہ ڈسکرس ہو رہی ہیں کہ کیا گورنر کا جو حکم ہے وہ ماننا آئینی اور قانونی طور پر ضروری ہے اگر پرویز علیہ صاحب حکم نہیں مانتے تو کیا اسمبلی جو ہے وہ تحلیل تصور ہو جائے گی پرویز علیہ صاحب نے جو کہا ہے کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا تو عدالت نے اپنے حکم نامے میں اس ٹیم جو ایک سٹے آرڈر دیا تھا جو میں انتنائی جو جاری کیا تھا پرویز علیہ صاحب کو جو باہر کیا تھا اس میں عدالت نے تیس جسمبر دوزار تیس کو اپنے عدالتی جو حکم نامے میں کیا لکھا تھا وہ میں آپ کے سمجھ رکھ دیتا ہوں عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا تھا کہ عدالت کا یہ حکم چودری پرویز علیہ کو اعتماد کا بورڈ لینے سے نہیں روکتا درخواست میں عام قانونی نقاط اٹھائے گئے ہیں اس پر متعلقہ افریقین کو نوٹس جاری کیے جاتی ہیں چودری پرویز علیہ اور ان کی کبینہ ابوری اقدام کے طور پر بحال کیا جاتا ہے عدالتی حکم نامے کے مطالعے چودری پرویز علیہ کے وکیل نے علف دیا کہ وہ اسمبلی تعلیل نہیں کریں گے گورنر پنجاب کا جو ڈی نوٹیفرائی کا حکم مطل کیا جاتا ہے جبکہ چیم منسٹر اور کبینہ کو اصلی پوزشن پر بحال کیا جاتا ہے تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرویز علیہ نے بیان علفی میں کہا کہ اگلی سماعت تک اسمبلی تعلیل نہیں کروں گا بیسیکلی دو آرڈر تھے گورنر پنجاب کے وہ مطل کیے گئے تھے اور نمبر من یہ تھا کہ اعتماد کا جو ووٹ ہے اس کو مطل کیا گیا تھا دوسری جانب یہ تاکہ جو اعتماد کے ووٹ کے نتیجے میں نہ لینے کے نتیجے میں جو وزیر علیہ اور کپی کے سوری جو وزیر علیہ پنجاب اور ان کی کبینہ جو تعلیل ہو گئے تھے وہ ان کو دوبارہ بحال کیا گیا تو یہ بیسیکلی دو گورنر کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جو نکالے گئے تھے ان کو مطل کیا گیا ہے تو اس پر مرزید گیارہ جنوری کو اس پر سماعت ہوئی ہے بیسیکلی عدالت نے صرف ایک چیز روکا ہے کہ آپ اسمبلی تعلیل نہیں کر سکتے اس کا یہ حرکت مطلب نہیں ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ نے جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ ہر آرم میں لینا ہے مزید اس پر گیارہ جنوری کو جب سماعت ہوگی تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ گورنر جو ہے کیا آیا اعتماد کا ووٹ کا وہ ان کو کہنا چاہیے تھا وہ کہہ سکتے تھے جو جالی جلاس تھا اس جلاس کے دوران جو گورنر ہے وہ اعتماد کا ووٹ کا کہہ سکتا ہے یا پھر نہیں کہہ سکتا اور کیا جو ان کی قبینا اور گورنر جو وزیرعال پنجاب کو جو عوضے سے اڑائے گئے کیا بلکل یہ قانونی اور انہی طور پر بلکل درست ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ گیارہ جنوری کو جو سماعت ہوگی یا اس کے بعد جو چیزیں چلیں گی اس میں ہونا ہے تو عدالت نے کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا یہ نہیں کہ عدالت نے صرف ایک چیز کی گرنٹی مانگی دی اور وہ گرنٹی یہ ہے کہ آپ اسمبلی تعلیل نہیں کریں گے بہرحال جو ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب کے پاس جو سیاسی آپشن جو ہیں وہ ختم ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اگر انہوں نے پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ چلنا ہے اگر آنے والے الیکشن میں انہوں نے پرویز علیہ صاحب نے اور کافل لینگ نے موری صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد جوڑنا ہے تو پھر ان کو یہ اسمبلی تعلیل کرنی پڑے گی اعتماد کا ووڑ لینا پڑے گا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں اعتماد کا ووڑ بھی نہیں لیتا اور اس کے بعد وہ پاکستان تاریخ انصاف کے لوگوں کو باتیں بھی سنیں گے اور ان کو تمام طرح لیکچر بھی دیں گے تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ان کے پاس جو آپشن ہے پھر ختم ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے تو پاکستان تاریخ انصاف اسمبلیوں سے باہر آ جائے گی تو پھر آپ کی وزارت کیالا کہاں جائے گی تو یہ سوچنا ہے پاکستان جو مسلم لیکاف ہے ان کو یہ سوچنا ہے مولی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر سوچنا ہے کہ ان کا جو ساتھ سی مستقبل ہے وہ پھر کیا ہوگا تو براہ دیکھتی ہیں چاند دن باقی ہیں آج چھے تاریخ ہے اور گیارہ کو دوبارہ سماعت ہو لیے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں فیلال کی جو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پرویزلی صاحب اس وقت پر ڈیٹے ہوئے ہیں کہ اعتماد کا ووڈ نہیں لینا لیکن میں پھر باہر یہ کر رہا ہوں کہ عدالت میں نے کسی اپنے حکوم نامے میں یہ نہیں لکھا کہ اعتماد کا ووڈ ہر حال میں اپنے گیارہ کو لینا ہے یہ پاکستان تاریخ انصاف ٹھیک میں تعملی ہے کہ گیارہ تاریخ ووڈ لے لیا جائے اور اس کے بعد پر اسمبلی جو ہے یہ تعلیل کی جائے یہ کچھ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سمجھے رکھی ہیں اللہ کریم آپ کا حمین آسو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ